مسیح میں آپ سب کو سلام میں خدا کی محبت میں رہ کر آپ سب تک خدا کے کلام کی سچائی مچانا چاہتا ہوں اے آگے پڑھنے سے پہلے ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں ہزگیل تیسرا باپ اس کی تھارویہ ہے خدا کے پاکلام میں یوں مرکوم ہے جہاں میں شریف سے کہوں کہ تو یقینا مرے گا اور تو اسے اگاہ نہ کرے اور شریف سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روز سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے تو وہ شریف اپنی شرارت میں مرے گا لیکن میں اس کے خون کی باز پر تجھ سے کروں گا خدا کے پاکلام کے پڑے اور سننے پر خدا ان کے برکت ہو آمین اب بائبل میں لکھا ہو ہے کہ اگر ایک شریف ہے اگر اس تک میں خدا کے کلام نہیں پہنچاتا تو اس کا قصورور میں ہوں اگر میں خدا کے کلام کس چاہیے آپ تک نہیں پہنچاتا تو اس کا قصورور میں ہوں اور اگر خدا کس چاہیے آپ تک پہنچ رہی ہے اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو اس کے قصورور آپ ہیں اس لیے میں خدا کا قصورور بننا نہیں چاہتا اس لیے میں آپ سب تک خدا کے کلام کس چاہیے پہنچانا چاہتا ہوں اور آج ایک غلط تلیم کے بارے میں ہم بات کریں گے جو پیسے کی خوشخبری کے ساتھ ملتی جلتی ہے یعنی کہ اس کا پیسے کی خوشخبری کے ساتھ بہت غیرہ تعلق ہے دورِ آذر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تلیم بہت جلد پھیل رہی ہے اور جو جھوٹے خادمین ہیں اس تلیم کو پھیلا رہے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی اس تلیم کو قبول کر رہے ہیں یہ بہت جلدی یہ کام ہو رہا ہے اور آج کی اس تلیم کا نام ہے کہ مسیحی چھوٹی خدا ہیں اور ان کے لفاظ میں قدرت پائی جاتی ہے اور وہ جو کہتے ہیں وہ چیزیں بن جاتی ہیں یہ جو تلیم ہے یہ نیو ایج کی تلیم ہے نیو ایج کہتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں جو کچھ بولتے ہیں آپ کے لئے ویسا ہوتا ہے آپ کے لئے چیزیں بنتی ہیں آپ کے حالات بدلتے ہیں آپ کے لئے ویسا ہوتا ہے جیسا آپ کہتے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ مصبت سوچیں آپ کے لئے اچھا سوچیں تو آپ کے لئے اچھا ہوگا اگر آپ اپنے زبان سے غلط الفاظ نکالیں گے تو آپ کے لئے غلط ہوگا اپنے بارے میں اچھی سوچ رکھیں اچھے باتیں کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا اور آپ کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹے خادمین کنہ حوالوں گے لے کر خدا کے کلام کو غلط پیش کرتے ہیں اور ہم میں اس کی کوشش کروں گا صحیح سے تشریح کرنے کی خداون کے فضل سے پہلا والا جو ہے وہ ہے یکوب کا خاتہ ہے اس کا تیسرا باب ہے اور اس کی تیسری آئے سے چھٹی آئیتہ خداون کے پاک لامے یومرکوم ہے جب ہم اپنے کابو میں کرنے کے لیے گوڑوں کے موں میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گما سکتے ہیں دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواوں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہائی چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجی کی مرضی کے موافق گمائے جاتے ہیں خداون کے پاک لام کے پڑے اور سننے جن بر خداون کی برکت ہو آمین اب جو جھوٹے خادمین ہیں وہ اس آئیت کو لیتے ہیں کہ جس طرح کے ایک پتوار ہے ایک بہت بڑے جہاز کو کابو میں رکھتی ہے اور اس پتوار میں کنٹرول ہوتا ہے جہاز کو کنٹرول کرنے کا اس میں طاقت ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں کنٹرول ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اپنی زبان سے ویسا ہوتا ہے اگر آپ اپنی زبان سے برا کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں وہ آپ کے لیے ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کی زبان میں کنٹرول ہے آپ کی زبان میں طاقت ہے اگر آپ اپنے لیے اچھا اس لیے تو وہ کہتے ہیں اپنے لیے اچھا بولو تاکہ آپ کے لیے اچھا ہو جیسا کہ ہم چھٹی آئیت میں لکھا ہوا ہے ادھر لکھا ہوا ہے چھٹی آئیت میں کہ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عزو ہے اور بڑی شیکی مارتی ہے دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اب زبان بھی ایک آگ ہے اور زبان ہمارے عزام میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داگ لگاتی اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہیں اب جس طرح یہ لکھا ہوا ہے کہ دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے زبان وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں بہت طاقت ہے جس طرح وہ دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اس طرح وہ آپ کے علاق بھی بدل دیتی ہے کیونکہ اس میں طاقت ہے اگر اس کی اصل تشریح دیکھیں اب جو میں نے آپ کو بتایا یہ بالکل غلط ہے یہ اوپر جو میں نے ان کا بتایا یہ جھوٹے خادمین کا سب کچھ ماننے یہ بالکل غلط ہے آئیں ہم اس کے سیاکس بار کے لحاظ سے یعنی کہ اوپر نیچے کے آئیتیں دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اگر ادھر جو اصل میں بات چلی ہے نا وہ چل رہی ہے غرور کے بارے میں کہ زبان جو ہے بڑی شیخی مارتی ہے زبان جو ہے ہم اسی سے بد دعائیں دیتے ہیں اسی سے اچھی بات تیسی سے پوری باتیں کہتے ہیں یعنی کہ ادھر جو بات چاہ دی ہے کہ غرور کی بات چاہ دی ہے کہ انسان جو ہے اپنی زبان اگر وہ اپنی زبان جو باتیں کہتا ہے وہ ثبوت ہے اس کے قرور کا اگر ہم تیرہ حق میں دیکھیں یکوپ تیسا باب اس کی تیرہ حق میں لکھا ہوا ہے کہ تم میں دنا اور فہم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیت چال چلنج کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں ادھر تیرہی آدمی جو بات چلی ہے وہ حلم کی بات چلی ہے کہ حلم کے ساتھ رہنا ہے حکمت کے ساتھ ادھر بات جو چلی ہے وہ یہ یعنی کہ اگر ہم ادھر دیکھا جائے اوپر بات جو چلی وہ گروہ کی بات چلی ہے جبکہ نیچے جو بات چلی وہ یہ چل رہی ہے کہ ہمیں حلم کے ساتھ رہنا ہے حلم کے ساتھ بات کرنی ہے جبکہ جو بتایا جاتا ہے اس آجت کو وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ کرییشن کا کام کرتے ہیں آت کلفات جو ہیں وہ چیزیں بناتے ہیں جبکہ بائبل کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جو یہ بتاتا ہے وہ غلط بتاتا ہے اور ایک اور عوالہ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں خدا اندر پاک کلام میں سے زبور بیاسی اس کی پہلی آئے خدا اندر پاک کلام میں یوم ارکوم ہے لکھا وہاں کہ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے وہ الہوں کے ترمیان عدالت کرتا ہے اب اس سوالے کو لیا جاتا ہے جو جوٹے خدمین ہیں وہ کہتے ہیں جو اللہوں کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے مسیحیوں کے لئے کہ جو مسیحی ہیں وہ چھوٹے خدا ہیں ادھر اس سوالے کو جو بتا جاتا ہے وہ یہی ہے جبکہ یہ تلیم بائبل کے مطابق نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تلیم جو ہے وہ نیو ایج کی ہے اور نیو ایج اس سلیم کو پھلا رہے ہیں اور اس کو مسیحی جو ہیں اس کو مسیحی رنگ دے کر جوٹے خدمین ہیں مسیحی رنگ دے کر اس سلیم کو پھلا رہے ہیں مسیحیت میں اگر ہم اس کا سیاکو سباق دیکھیں تو اس کے سیاکو سباق کے لئے ہم پورا ضبور میں پڑھوں گا اور خدا کے پاتلہ میں یہ مرکوم ہے ضبور بیاسی کہ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے تم کب تک بینصافی سے دعوت عدالت کرو گے اور شریعوں کی طرف داری کرو گے گریب اور یتیم کا انصاف کرو گے تم گم زیادہ مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ گریب اور مہتاج کو بچاؤ شریعوں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں وہ نہ سمجھتے ہیں وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں زمین کے سب بنیادے ہل گئیں میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزان ہو تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے قرآن پاکلام کے پڑے اور سنن پاکلام کی برکت ہو آمین اب یہاں پر جو ذکر چاہ رہے ہیں وہ قاضیوں اور ججوں کا ہیں اس وقت کے جو قاضی تھے جو انصاف کرنے والے تھے ان کا ذکر چاہ رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا ہیں ہم دوسرے انسانوں کی طرح دوسرے لوگوں کی طرح نہیں مریں گے اس لیے خدا کو ادھر کہتا ہے کہ تم جرور مرو گے یعنی کہ انسانوں کی طرح تم مرو گے کسی ایک لکھا ہے کہ تم بھی آدمی کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے اب ان میں یہ بات آگی تھی وہ خود کو خدا سمجھتے تھے ادھر جو سیاکوز بھگ چاہ رہے ہیں وہ انصاف کا چاہ رہے ہیں کہ خدا در کہتا ہے کہ تم انصاف کرو کیونکہ خدا جو ہے خدا بھی انصاف والا خدا ہے جبکہ اس آیت کو لیا جاتا ہے جو جھوٹے خادمین ہیں وہ اس آیت کو لیتے ہیں کہ ادھر جو بات چاہ دیئے وہ مسیحیوں کے بارے میں ایک مسیحی جو ہیں وہ چھوٹے خدا ہیں میرے عزیزو بائبل کے مطابق یہ تینلیم بالکل غلط ہے اور بدت ہے اور جو اس تلیم کو مانتا ہے وہ گناہگار ہے وہ خدا کا گناہگار ہے میرے عزیزو ہمیں ان گلت لیم سے اس گلت لیم سے جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں بچنا ہے اور اس میں جوئل آسٹن ایک بندہ ہے جو اس تلیم یہ تلیم دیتا ہے اور جو اس میری جو ہے اس تلیم کو دیتی ہے چھیک ہے یہ خوشکبری کو الگ طریقے سے طور مروڑ کر بتایا جاتا ہے کہ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ مسیح کے پاس آئیں گے تو خدا آپ کو ایسی طاقہ دے گا مسیح کے وسیلہ سے تو جبکہ کلام کی مطابق ایسا نہیں ہے جو انسان مسیح کے پاس آتا ہے صرف خدا اس کو نجات دیتا ہے گناہوں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو میرے عزیزوں ہمیں بائیول پڑھنے کے ضرورت ہے اور مسیح کے طرف بڑھنے کے ضرورت ہے آمین